بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو خوش رکھے اور غموں سے دور رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کی دلی مرادیں پوری کرے اچھا تو آج میں بہت زبردست محبت کا عمل لے کر آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش ہوا ہوں کیونکہ کچھ دنوں سے مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ سفلی علم کے بارے میں کوئی نہ کوئی ویڈیو مطلب اپلوڈ کریں ٹھیک ہے جی بیسیکلی میں سفلی علم کی جو ویڈیو ہے بہت کم جو ہے نا اپلوڈ کرتا ہوں لیکن پھر بہت زیادہ مجھے ریکویسٹیں آئیں کہ آپ جو ہے نا سفلی علم کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کریں کیونکہ میرے زیادہ تر سبسکرائیور جو ہیں وہ انڈیا سے ہیں تو اس لئے مجھے پھر یہ کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو آج کی جو ویڈیو ہے خاص طور پر غیر مسلم بھائیوں کے لئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس عمل کو خاص طور پر غیر مسلم کریں ہندو کریں عیسائی کریں انگریز کریں ٹھیک ہے جی لیکن مسلمان نہ کریں میں پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک سفلی عمل ہے ٹھیک ہے جی مطلب کالا جادو ہے بلیک میجک ہے ٹھیک ہے جی سفلی علم ہے ٹھیک ہے جی میں پہلے بتا رہا ہوں کہ مسلمان اس عمل کو نہ کریں ٹھیک ہے اگر کریں گے تو اپنی ذمہ واری پہ کریں تو جو گناہ ہوگا وہ ان کے ہی مطلب سر پہ ہوگا میں اس سے بریول ذمہ ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ عمل غیر مسلم کریں ٹھیک ہے جی تو آج کا جو عمل خاص طور پہ ہندووں کے لیے ہے ٹھیک ہے حیسائیوں کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے یہ عمل نہیں ہے تو آئیں چلتے ہیں اپنے محبت کے لازوال عمل کی طرف فرسٹ آف آل تو اب بھائیوں نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ویران جگہ دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے جی یہ عمل گھر میں نہیں کرنا عبادی کے اندر نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے بہت زیادہ طاقتور عمل ہے ٹھیک ہے جی یہ جب آپ کریں گے آپ لوگوں کو خود پتا چلے گا کہ کسی نے کوئی عمل بتایا ہے ٹھیک ہے جی بہت زبردست اور طاقتور عمل ہے اس کو کبھی بھی گھر میں نہ کریں اس کو تھوڑا ویرانے سے مطلب ویرانے والی جگہ پہ کریں یا شہر سے تھوڑا دور جہاں پہ آس پاس بہت کم گھر ہو بہتر تو ہے کہ گھر ہو ہی نہ ٹھیک ہے جی اگر ہیں تو بہت کم گھر ہو ٹھیک ہے جی وہاں پہ اس عمل کو آپ بھائیوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی عامل حضرات بھی کر سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے عامل حضرات ہو اور جو عامل حضرات نہیں ہیں وہ کمٹس میں اپنا نام لکھیں مجھ سے اجازت لیں پہلے خاص طور پر اس عمل کے لیے میں اجازت دوں گا اس کے بعد یہ عمل کریں یا دروائیز یہ عمل کوئی بھی نہ کریں ٹھیک ہے جی اور اس عمل کرنے اور اس عمل کو کرنے کے لیے میرا چینل بھی لازمی سبسکائی کریں اور اس کے بعد کمٹس میں جو بندہ کرنا چاہتا ہے اس سے اجازت لے لے پہلے اس کے بعد اس عمل کو کریں بغیر اجازت کے ہرگیز کوئی بھی یہ عمل نہ کریں میں پہلے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور سب سے بڑی بات اس عمل کی یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نے پورے گیارہ دن کا عمل ہے پورے گیارہ دن اس نے جو ہے اپنی بیگم کے نزدیک نہیں جانا مطلب ہم بستری اس نے نہیں کرنا اگر بغیر شادی شدہ بندہ ہے تو اس نے بھی کسی عورت کے پاس نہیں جانا ہم بستری نہیں کرنی اور کوشش کریں کسی بھی عورت سے میل ملاب نہ رکھیں جو بغیر شادی شدہ ہے ٹھیک ہے شادی شدہ کے لیے تو بس یہی ہے کہ وہ اپنی بیگم سے ہم بستری نہ کریں ٹھیک ہے جی باقی تو بات جی جو بھی یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بغیر شادی شدہ کے لیے یہ ہے کہ وہ بغیر مطلب کسی عورت کے پاس بھی نہ جائے اور کسی سے ہم بستری وغیرہ بھی نہ کرے ٹھیک ہے جی اس عمل کی سب سے بڑی شرط یہی ہے اور دوسری شرط میں نے بتا دی کہ مطلب عبادی سے ہٹ کے کرے کیونکہ یہ تنا پاورفل جو ہے اور طاقتور عمل ہے کہ اس کے کرنے سے جو ادگد کی لڑکی ہوتی ہیں وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر جو آپ کا فوکس ہوگا جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہوں گے وہ جو ہے اس میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی اس عمل میں تو آپ اپنے مطلب ریکوائرڈ جو آپ کو چیز ہوگی وہ مطلب جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو مطلب اس سے اس فوکس سے آپ ہٹ جائیں گے ٹھیک ہے جی اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس عمل کو جو ہے عبادی سے دور کیا جائے ٹھیک ہے جی تو عمل گیارہ دن کا ہے عمل شروع آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جسے ویران جگہ پر چلا جانا ٹائم کا خاص طور پر شاہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جی ایک جگہ کا مطلب مخصوص کر لیں آپ اس پہ ٹائم آپ مخصوص کر لیں جگہ مخصوص کر لیں ٹائم آن کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ عمل کرنا ہے آپ نے اول آخر ساتھ دفعہ درود پاک پڑنا ہے اور اثار باندھ لنا ہے جن بھائیوں کو نہیں پتا ہے اثار کیسے باندھ لنا ہے ٹھیک ہے جی وہ جب یہ عمل کریں تو مجھ سے رابطہ کر لیں میں انہیں بتا دوں گا کہ اثار کس طرح کرنا ہے جن کو پتا ہے ٹھیک ہے ان کے لئے تو جن کو نہیں پتا وہ اگر یہ عمل کرنا چاہیں کمیٹس میں اپنا نام لکھیں اجازت طلب کریں اس کے بعد اثار کا ہی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وٹسائب نمبر پہ ٹھیک ہے جی تو پوچھ لیں مجھ سے تو میں بتا دوں گا آپ کو یا یوٹیوب پہ آپ کو کافی ویڈیو مل جائیں گی کہ اثار کس طرح باندھ لیں اس کے لئے میں لیدہ سے ویڈیو اپلوڈ بھی کر دوں گا کہ اثار کس طرح بناتے ہیں ٹھیک ہے جی کس طرح باندھتے ہیں تو ابھی میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں نے بتانا شروع کر دے کہ اثار کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اثار کر لیں آپ اس کے بعد آپ نے یہ جو منتر سکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ پانچ سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود پاک پڑھ لیں آپ نے سات دفعہ پڑھ لیں گیارہ بار پڑھ لیں درودے پاک ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن پڑھنا ضرور ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی منتر کیا ہے میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں آپ کو اوم خیون ہری ہری ہی رنگ سواہا اوم خیون ہری ہری ہی رنگ سواہا ٹھیک ہے جی یہ منتر ہے یہ پڑھنا ہے اپنے پانچ سو مرتبہ گیارہ دن ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ عمل جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہے یہ پہلے دن سے ہی آپ کو مطلب اپنا جو ہے کام کرنا شروع کر دے گا آپ دیکھو گا کہ واقعی اس عمل میں بہت زیادہ تاثیر ہے دوسرے دن آپ یہ جب عمل کر لیں تو اس لٹکی کے پاپ سے گزریں تو آپ کو وہ پیار بھرین نظروں سے دیکھے گی آپ کو خود فیل ہوگا کہ اس عمل نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے جی گیارہ دن کا عمل ہے جس بھائی کو کامیابی ہو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا کمیس کر کے مجھے لازمی بتائیں کہ یہ عمل آپ نے کیا تھا آپ کو کامیابی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر 99% چانس ہے کہ آپ کو کامیابی ہو ان کیس اگر کامیابی نہیں بھی ہوتی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میں کوئی اور عمل وغیرہ آپ کو بتا دوں گا استخارہ کر کے کوئی اور مطلب عمل وغیرہ کر دوں گا یا بتا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے جی سب سے بڑی بات یہ کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو فائدہ ہو سکے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ